حافظ کو ختم ترازی کے بعد حدیعہ دینا جائز ہے جائز ہے کس نے منع کیا مت دو لیکن یہ دے گا کون نمازی بندے دیں گے پرسنل نمازی بندے اور امام حدیعہ دو نظرانہ دو جو چاہے دو سب جائز ہے مگر دیتا کوئی نہیں یہ مسئلہ وہی پوچھتے ہیں جن کو نہیں دینا یہ مسئلہ پوچھنے والے سب وہی ہوتے ہیں جن کو دینا نہیں باقی دو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کب ان کی خدمت کریں مگر یہ بات امام اور نمازی کے درمیان رہے بس تو جائز ہے پھر لوگوں سے حافظ کیلئے چندہ کرنا جائز ہے نہیں یہ جائز نہیں پہلے سے سرابی سنانے کے لئے حافظ کو ہائر کرنا اور اس کی تنخاطہ کرنا یہ جائز نہیں کمیٹی سے دینا اس جگہ جہاں دینے کا رواج ہے جس علاقے میں دینے کا رواج ہے وہاں کمیٹی کا دینا مسجد کے پن سے یا لوگوں سے چندہ کر کے دینا یہ جائز نہیں ہماری فقہ میں یہ قائدہ ہے المعروف کل مشروط جیسے تراری شروع کرنے سے پہلے اس کو حائر کرنا جائز نہیں اور پانچ فرض نماز پڑھانے کے لئے حائر کرنا یہ جائز ہے فرض نماز پڑھانے کے لئے یہ امام رکھنا جائز ہے کیوں؟ اگر امام نہیں رکھو گے تو مسجدوں کا نظام بہت مشکل ہو جائے گا اگر مولانا موسیٰ صاحب بھی نہیں ہوں گے تو زہر کن پڑھائے گا بڑا مشکل مسئلہ پڑھ جائے گا اور تراؤی تراؤی تو علم طرح سے پڑھ سکتے ہیں اگر امام حافظ نہیں تو علم طرح سے پڑھا دے گا اس کے لئے حافظ حائر کرنے کیا ضرورت بہت تراؤی کی امامت یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے امامت قرآن سنانا تراؤی میں اس کے لئے امام کو ملازم رکھنا نوکر رکھنا حائر کرنا یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے دینی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی تراؤی پڑھی جا سکتی ہے علم طرح کئی پاسے اس لئے جیسے تراؤی کے لئے امام کو حائر کرنا جائز نہیں ہے اسی طریقے پر بعد میں دینا اور دینے کا رواج وہ معروف ہو یہ ہم شرط ہو تو جیسے شرط جائز نہیں ایسے ہی معروف ہو تو بھی جائز نہیں تو بہرحال کمیٹی کا دینا اپنے فرن سے کمیٹی کا چندہ کر کے دینا کمیٹی کا پہلے سے امام کے ساتھ معاملہ کرنا یہ سب شکلیں جائز نہیں لیکن ایک بندہ نمازی وہ جانے امام جانے مگر دیتا کوئی نہیں اسی مسجد میں پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کسی نے پوچھا تھا پھر رمضان ختم ہونے پر میں نے حافظوں سے پوچھا ہے ارے تمہیں کسی نے کچھ دیا تو ایک نے کہا کہ ایک شخص نے قرآن شریف لا کر دیا ہے مجھے ارہا قرآن شریف تو بیچارے کو حفظ ہے تمہارا قرآن کیا کرے گا وہ شخص ہمائی شریف چھوٹا ہمائی شریف لا کر دیا اس کے علاوہ ایک پینی کسی نے کسی کو نہیں دی صرف مسئلہ بگارتے ہو اور پوچھتے ہو جو جائز ہے کرنا تو ہے نہیں صرف مسئلہ ہی بگارنے یہ میرے بھائیوں سمجھو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں پورا مہینہ ہمارا ہم پر بھی کوئی لازم ہے یو اللہ توفیق دے مگر وہ امام اور بندہ جانے کمیٹی اور صحیح کا کوئی تعلق مسجد کے منیجمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو چونکہ ایمان اس کو پکڑا دیئے ایک بندے نے اس کو ایمان سے پکڑا دیا دو ہی جانتے ہیں یہ جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے میں بھی پوچھوں گا رمضان کے بعد